بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رکشہ چلا کر اپنے گھر کا گزارہ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ مریضوں کو مفت ہسپتال تک چھوڑتے ہیں چوبیس کھینٹے کی یہ سروس مہیا کرتے ہیں چوبیس کھینٹے لاہور کے کسی بھی ایریا کے اندر اگر کسی مریض کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اس نے ہسپتال تک جانا ہے یا اپنے طبیعی امداد کے سلسلے کے اندر کسی بھی جگہ پر جانا ہے تو جماعت علی ان کو اپنے رکشے میں بٹھا کر مفت ہسپتال تک پہنچاتے ہیں یہ جماعت علی میں صد موجود ہیں یہ ان کا رکشہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے رکشے کے اوپر لکھا گیا ہے کہ چوبیس کھینٹے ایمرجنسی سروس کسی بھی ہسپتال کی ہو برائے اصالے سواب رزیہ بی بی ورد زوجہ عبدالجبار رزیہ بی بی آپ کی والدہ ہیں رزیہ بی بی جماعت علی کی والدہ ہیں جن کے اصالے سواب کے لیے یہ نیک کام جماعت علی کر رہے ہیں جماعت علی ایک رکشہ ڈرائیور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک عام رکشہ ڈرائیور دن کے اندر کتنی مزدوری کر لیتا ہے پانسو ہزار کمالیتا ہے لیکن جماعت علی کا آپ جذبہ دیکھئے کہ جماعت علی لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلے ہیں اور لوگوں کو آسانیہ فراہم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا رکشہ وقف کر دیا ہے چوبیس کھنٹے سروس دیتے ہیں اگر رات کو تین بجے دو بجے بھی اگر کسی مریض کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جماعت علی اپنا رکشہ لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جماعت علی سے بات کرتے ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہے کس طرح سٹارٹ کیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں پہلے تو مجھے آپ بتائیے گا پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اپنی ٹیم کی جانب سے اپنے ادارے کی جانب سے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے دور کے اندر اس طرح کام کرنا جماعت میں آپ سے یہ جانا جاؤں گا کہ یہ سٹارٹ آپ نے کب کیا اور کس طرح سٹارٹ ہوا کہاں سے آئیڈیا آیا عمومی طور کے اوپر جو رکشہ ڈرائیور ہے جو پانچ سو آزار کی دھیاری لگاتا ہے اس کو کیا خیال یہ اس کو کیا پڑے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے عوض باللہ من شہید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرا سب مسلمان بھائیوں کو میرا سلام اور تقریباً دوزار گیارہ میں ماشاءاللہ میرے پاس ورکشہ مکان گاڑییں سب کچھ تھا ایک گریلو ایسا معاملہ ہوا کہ بڑے بھائی سے جگڑا ہوا ہم دو ہی بھائی ہیں والے دن فوت ہو گئے ہیں اور ایسا جگڑا ہوا انہوں نے میرے سے سب کچھ چھین لیا گاڑی مکان ورکشہ سب کچھ چھین لیا پھر میں میرے پاس کام کوئی نہیں تھا اور ایک دن اسی بھائی کی کال آئی وہ بہت بھی زیادہ بیمار ہو گیا اور ان کو میں اپنے ساتھ ہسپٹل لے کے جانے لگا تو گاڑی بھی پاس کوئی نہیں تھی کوئی کنویس نہیں تھی راستے میں رکشے والے دوک رہا تھا کوئی رکشے والے چار سو روپے مانگ رہا تھا کوئی رکشے والے چار سو روپے چارج مانگ رہا تھا کوئی پانچ سو لیکن اللہ کے فضل کرم سے ہم سے ایک مرتبہ ہسپٹل پہنچ تو گئے اور اس کے بعد سوچا جس طرح آج تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اگر میرے بھائی کی دیت ہو جاتی تو رکشے والوں کو کیا جانا تھا لیکن سب رکشے والے بھائیوں نے اپنے قرائے دیکھا لیکن انسانیت کسی نہیں دیکھی اس کے بعد ویسے بھی میرے پاس کام کوئی نہیں تھا پھر میں نے یہ رنٹ کا رکشے پکڑا اس کا میں ساڑھے تین سو روزانہ رنٹ دیتا ہوں اور رنٹ کا رکشے چلانے میں میرے بچوں کی روزی سیدھی ہو گئی روزی روٹی چل گئی اور اس کے بعد سوچا یار اگر آپ نے رکشے چلانا ہے جس طرح میرے بھائی کے ساتھ واقعی پیش آیا ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور پھر یہی سوچ کہ میں نے انسانی خدمت کا سوچ لے بھی آج کے بعد رکشا بھی چلانا ہے اور انسانی خدمت بھی کرنی ہے یہ بتائے کہ آپ ساڑھے تین سو اس کا رنٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ مریضوں کو مفت لے کر جاتے ہیں پیٹرول بھی لگتا ہے تو کتنے کیسے مینج کیسے ہوتا ہے آپ کے بچے بھی ہیں تو گھر کا گزارہ کس طرح ہوتا ہے میرا گھر بھی رنٹ پہ ہے اور میری گاڑی بھی رنٹ پہ ہے بچے بھی معاشر سکول جاتے ہیں اور یہ تو اللہ پاک کا میرے اوپر بہت خاص کرم ہے اور میری یہی کوشش ہے جس طرح میرے اوپر کرم ہے تمام مسلمانوں کے کرم ہونا چاہیے وہ بھی کوئی ایسے نیک کام کریں یہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھے کہاں کہاں سے دے رہے ہیں اور کس طریقے سے دے رہے ہیں اچھا تو اس کام کو کرنے کے لیے یا نیکی کے کام کرنے کام میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے کوئی ایسے مشکل جس کا آپ کو فیس کرنا پڑتا ہو مشکلات یہی ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم سوئے ہوتے ہیں دو ڈائی بجے کوئی اچانک کال کر دیتا ہے کوئی مزاق بھی کرتے ہیں لوگ اب تو جانبوچ کے تنگ کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل کرم سے میں یہ نہیں دیکھتا مجھے کسی کے بھی کال آئی میں فوری سٹینڈ پر جاتا ہوں کیونکہ میرا گھر رینڈ پہ ہے میرے گھر میں گراج نہیں ہے رکشہ میں گھر میں نہیں کھڑا کر سکتا میں اس کے تیسے رو پر زنہ اس کا رینٹ بھی دیتا ہوں سٹینڈ کا اور وہاں پہ جا کر رکشہ نکالتا ہوں اگر کوئی مریض کی کال آئے تو پھر تو یہ نیک کام کے لیے میں نکل جاتا ہوں اگر کوئی رون کال مجھے تنگ کرتے ہیں تو گھر سے پہلے میں سٹینڈ تک جاتا ہوں سٹینڈ سے پھر رکشہ نکال کے جہاں کی وہ لوکیشن آتی ہے کبھی ہم اس جگہ پہ موجود ہیں مریض ہے اور وہاں تک جاتا ہوں اگر وہ جھوٹ ہے پھر تو وہ میری نیکییں لکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جسے رون کال کیے تو اس کے گناہ لکھے جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر مریض ہو تو راستے میں بھی سواب ہے اور مریض چھوڑنے میں بھی سواب ہے لیکن لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اکثر آپ کو شرارتیں کرتے ہیں لیکن میں ان کی شرارت پہ نہیں جاتا میں کہتا ہوں کیونکہ فون پہ کوئی کسی کو سچ نہیں بتا ان مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے مجھے یہ بتائے گا کیا مخصوص کوئی ایریا آپ نے رکھا ہے کہ اس ایریا کے اندر آپ گھومتے ہیں یا لاہور میں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو کال آئے مریض کی تو آپ چلے جاتے ہیں اور کسی بھی ہسپٹل میں یا کچھ مخصوص ہسپٹل اور مخصوص ایریا کے اندر آپ کام کرتے ہیں نہیں مخصوص تو نہیں ہے یہ میں نے ماشاءاللہ پورے الہور میں اوپشن رکھی ہے کہ پورے الہور میں کسی بھی ہسپٹل کا مریض ہو ہاں جی اس میں کارڈیالوجی ہے سروس ہے جناہ ہسپٹل ہے گنگا رام ہے سرکاری ہیں پرائیویٹ ہیں چھوٹ چھوٹے ادارے ہیں اور ماشاءاللہ پورے الہور میں اوپشن رکھی ہوئی ہے جماعت بالکل آخر کے اندر میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ آپ کا موٹف کیا ہے آپ کیا زندگی کے اندر آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اب آپ نے ایک نیک کام چنا ہے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے خدمت کریں گے تو آپ کا موٹف اور ٹارگٹ کیا ہے میں وہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر کس طرح مزید اور اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کے اندر نکی کے کام یہ میری کوشش تو بہت زیادہ ہے کہ میں اس کام کو بہت آگے بڑھاؤں اور میری بھی دلی خواہش ہے کہ ہم چلیں ایمبولس وغیرہ تو نہیں لیکن یہ تین چار پانچ چھے جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ ہم رکشے وغیرہ روکیں اور کھڑے کریں تاکہ کسی مریض کی بھی کال ہے کسی لائکس بھی مجھے پتا ہو کہ یہ رکشن اصدیق ہے وہ گیرہ بھائی کی سروت سے بھی جلدی سپیڈ سے رکشن بھائی لے کے جانا اور میرا یہ بیسیکل ایک مشن ہے اور انشاءاللہ یہ وام سے پیل ہے کہ میری لئے دعا بھی کریں اور یہ میرا مشن کام ہے میرا مشن ہے سیٹسکین لگانے کا ادھر لاہور میں ایک دن مجھے مریض ملا اس کے برین پر چوٹ لگ گئی میں شالی مار ہسپیٹل پہا سی تھا میں شالی مار لے گیا میں نے کہا گیارہ بھائی نے کہا آنا ہے تو میں رکشے پہ لے گیا لیکن وہ مریض تھوڑا سی ڈیڈ ہو گیا تھا وہ دماغی چوٹ لگی تھی لیکن ادھر سیٹسکین ڈاکٹر نے کہا اس کا سیٹسکین فوریو کا تو انہوں نے چھے ہزار پیو مانگا سیٹسکین کا اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ اس کا چھوٹا بھائی کہتا بھائی ہمارے پاس چھے ہزار پیو نہیں ہم سیٹسکین کہاں سے کرویں گے پھر میں نے کوئی جنہ ہسپیٹل لے گیا ادھر امرجنسی میں ادھر ان کو انہوں نے بیڈ پر لٹ آیا انہوں نے کہا اس کا سیٹسکین فوری کروائیں وہ میں نے کہا چلے پرائیویٹ ہے تو دس دن تک مریض زندہ رہ سکتا ہے کبھی نہیں رہ سکتا اس لئے ہم مسلمان بھائیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنے ہیں کیونکہ الٹراسون پی سی جی یہ عام ٹیسٹ ہیں یہ تو لوگ گھروں میں خود کر لیتے ہیں بلیڈ وغیرہ بھی لوگ گھر میں چیک کر لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے مین اگر کام ہے تو سیٹسکین کا ہے کیونکہ پورے جسم کا جتنے بھی اضاء ہیں یہ سارے دماغ کے ساتھ ان کا کونٹیکٹ ہے اگر سیٹسکین مریض کا فوری ہو جائے اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے اس کی زندگی بچ جاتی ہے صرف پیسوں سے دنیا مار کھا رہی ہے اور بہت گریب لوگ پیسے نہیں لگا سکتے وہ دیکھیں میرے پاس خود مریض آیا وہ پرائیویٹ پیسے نہیں دے سکتا ادھر دس دن کا ٹائم مل گیا میں ڈاکٹر سے کہا بھئی اگر دس دن تک یہ زندہ رہ سکتا ہے تو میں بارویں دن آنگا اس چیز کی گرنٹی دیں پھر وہ خموش ہو جاتے ہیں میرا یہی مشن ہے کہ انشاءاللہ میں گریبوں کے لئے جس طرح یہ ہسپیٹل کے امرجنسی فری چھوڑتا ہوں یہ سیٹسکین بھی بالکل فری میں کروں انشاءاللہ یہ میرا مشن ہے اور میری آپ سے التجابی ہے کہ انشاءاللہ میرے لئے دعا کریں اور یہ میرا مشن کامیاب ہو سیٹسکین کا لاہور میں ایک مرتبہ نام آجے کہ کسی اللہ کے بندے نے یہ کام کی ہے غریبوں کے لئے کر رہا ہوں اپنی دالچ کچھ نہیں ہے اپنی دالچ ہوتی جس طرح میں غریب ہوں رینٹ پہ رہتا ہوں رینٹ کا رکشہ چلاتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں انسانیں سب سے بڑی عظمت ہیں جس طرح ایک انسان کی جان بچائے اس نے پوری انسانیت کو بچایا بہت بہت شکریہ جماعت آپ کا میں سے جماعت علی موجود تھے یہ ایک عام رکشہ ڈرائیور ہیں جیسا کہ لاہور کی سڑکوں کے اندر مختلف رکشہ ڈرائیور موجود ہوتے ہیں جماعت علی بھی ایک عام رکشہ ڈرائیور ہیں جو کہ اپنی مزدوری کے لئے اپنی عجرت کے لئے شبہ نکلتے ہیں لیکن ان کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جذبہ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کا تو انہوں نے اس سرویس کا آغاز کر دیا یہ بڑی منفرد سرویس ہے سرویس صرف اور صرف جماعت علی کے پاس ہے چوبیس کھنٹے یا امرجنسی سرویس دیتے ہیں کسی بھی غریب کو کسی بھی ہسپیٹل کے اندر جانا ہوتا وہ جماعت علی کو فون کر سکتے ہیں جماعت علی کا نمبر اس وقت یا اس رکشے کے پیچھے موجود ہے جماعت علی کو فون کریں گے تو جماعت علی پہنچ جائیں گے اپنا رکشہ لے کر اور ان کو ہسپتال پہنچ جائیں گے بالکل فری اور اس کے علاوہ جتنی یہ مدد کر سکتے ہیں علاج کے معاملے کے اندر ان کی ہسپتالوں میں بھی کافی زیادہ سلام دعا بن چکی ہے تو یہ وہ بھی کرتے ہیں اور رکشہ کے اوپر فری چھوڑتے ہیں فری لے کر آتے ہیں اچھے جماعت آخری سوال میں نے آپ سے مس کر دیا کہ یہ آپ کتنے عرصہ سے کر رہے ہیں یہ آپ بتا دیجئے گا یہ تقریباً ماشاءاللہ ڈھائی سال سے کر رہا ہوں ہاں جی ڈھائی سال سے یہ کام کر رہا ہوں ہاں جی مسلسل ریگولر کر رہا ہوں بہت شکریہ آپ کے لئے نیک خواہشات کہ آپ اس طرح کا مزید کام کریں لوگوں کی خدمت کریں آپ اپنے رکشہ کے اندر بیٹھیں اور اپنی منزل کی طرف پروان دوائیں ہوں میں بلکل اسی کے طرح اس کے ساتھ یہ آپ کا انڈ کروں گا آپ رکشے کے اندر بیٹھیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ اپنی کام کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ جماعت علی تھے ہمارے صد موجود تھے جنہوں نے رکشہ سرویس اسٹارٹ کر دی ہے یہ امرجنسی رکشہ سرویس ہے جو کہ مریضوں کو مفت لے کر جاتی ہے ہسپتال میں اور یہ بڑی ہی یونیک سرویس ہے صرف اور صرف لاہور کے اندر یہ سرویس موجود ہے ایک منفیت کام چوبیس کھینٹے امرجنسی سرویس جماعت علی ان کا نام ہے کسی بھی ہسپتال میں کسی بھی مریض کو جانا آؤ تو جماعت علی خود اس ہسپتال میں مریض کو چھوڑ کر آتے ہیں